آج ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں بس تہہ کریں کہ ہم کھانا کھائیں گے اور انشاءاللہ فرش پر بیٹھ کر کھائیں گے مجبوری ہو کوئی عذر ہو تو ٹیبل اور کرسی پر کھانا گناہ اور نجائز نہیں ہے لیکن ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھانا پسند نہیں ہے میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی نیچے بیٹھ کے کھائے دستر خان بچھا کر کھائیں اپنے آگے سے کھائیں دائیں حاک سے کھائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور اپنی تین انگلیوں کے ساتھ کھائیں ضرور تو چوتھی اور پانچویں انگلی لگانے کی اجازت ہے ایک ہاتھ کے ساتھ کھائیں اگر کوئی ایسی چیزوں کے بائیں ہاتھ نہ لگائیں اس کو توڑا نہ جا سکتا ہو تو بائیں ہاتھ کے لگانے کی اجازت ہے کافی حد تک کوشش کریں کہ بغیر چمچ کے ہاتھ کے ساتھ کھائیں اور اگر چمچ کے ساتھ کھائیں گناہ نہیں ہے لیکن اصل سنت طریقہ یہی ہے کہ ادمی اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو کھائیں جب کھانے سے فارغ ہو جائیں انگلیوں کو چاٹ لیں اس کے بعد اس کو دھویں آج ہمارے رواج چلا ہے کیونکہ ٹیشو بہت زیادہ ہو گئے ہیں ایک مزاج بن گیا کھانا کھاتے ہیں فوراں ٹیشو سے صاف کرتے ہیں پھر دھوتے نہیں ہیں کھانا کھائیں انگلیوں کو چاٹ لیں پھر اس کے بعد ان کو دھولیں اور دھونے کے بعد ٹیشو کے ساتھ یا تولیع رمال کے ساتھ صاف کر لیں یہ جو سنت طریقہ ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور کھانے سے فارغ ہو تو پھر بسم اللہ پڑھیں اس کا اپنا ایک مزاج بنائیں کہ ہم نے یوں چلنا ہے سنت کے مطابق لباس سلائیں اور سنت کے مطابق لباس بنائیں اور پھر سنت کے مطابق لباس پہنیں اور مسنون لباس کے اوپر فخر کریں دنیا میں کسی بندے سے آپ خود کو مسنون لباس میں کم تر اور گھٹیا نہ سمجھیں احساس کم تری کا شکار نہ ہو اگر کوئی تھری پیس پہنتا ہے تو چھوڑ دیں اس کو آپ اپنی شلوار اپنی قمیس اپنی پگڑی اپنی ٹوپی اس کا احتمام کریں اور لباس پہننا ہو تو ترجیح سفید لباس کو دیں باقی کپڑے بھی ٹھیک ہیں کوئی گناہ نہیں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑ زیب تن فرمائے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر آپ نے اپنی اوپر لی ہے اور آپ نے اتنا تنگ اتنی تنگ یہ بازو والا آستین والا جبہ بھی پہنا ہے کہ آپ اس کو اتارتے تو وضو کرتے اس کو اوپر کر کے چڑھا کر وضو کرنا ممکن نہیں تھا لیکن یہ آپ کا معمول مبارک نہیں تھا کبھی کبھی ایسی ہوا ہے تو اس لیے سنت کے مطابق لباس کا احتمام کریں اور لباس کے بارے میں ایک بڑی آسان سی بات ہے اگر اس کو معمول بنا لیں تو دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہم نے نیا لباس پہننا ہے اور پرانے لباس کو کیا کرنا ہے پرانے لباس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہنے اور پھر اللہ سے دعا مانگے الحمدللہ اللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا کپڑا دیا جس سے میں نے اپنے سطر کو چھپا لیا ہے جس سے میرے جسم اسینت اور خوبصورتی ملی ہے یہ دعا مانگے اور پھر نیا کپڑا پہنے اور جو پرانا کپڑا تھا وہ صدقہ کر دے اللہ اکبر نیا کپڑا پہنے اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے کانا فی کانا فی اللہ وحفظ اللہ وفی سطر اللہ اللہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کی پناہ گاہ میں بندہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنے پردے کے اندر لے رہتے ہیں خواہ وہ زندہ اور خواہ وہ دنیا سے چلا جائے شرط کیا ہے نیا کپڑا پہنے اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے اس پر عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ میں اس لئے عرض کرتا ہوں بعد جب حدیث پاک سنیں تو نیت کریں عمل کریں گے اور جب واپس آئیں تو بالکل اسی نیت سے جب ایک کپڑا نیا ہو آپ نے پرانا کپڑا اب اس کو رکھ لیں میں نے نیا پہن ہے پرانا صدقہ کرنا ہے اور حدیث پاک میں یہ رسول اللہ سلم کی بیان فرمائی فضیلت اپنے ذہن میں رکھ لیں تو دیکھنا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے جتنا کل کتنا مطمئن ہوتا ہے میں اکثر نیا کپڑا لیتا ہوں اور جب پرانا ہوتا گھر والے فور پوچھتے ہیں یہ کسی کو دینا ہے نا میں نے کہا جی آپ اس کو دھوک اس طرح کر کے مجھے دے دو اس کو میں نے کسی کو دینا ہے اور نیت یہ ذہن میں حدیث پاک ہوتی ہے کہ پرانے کپڑے کے خرچ کرنے پر حضور نے فضیلت کتنی فرمائی بتاؤ جب نیا کپڑا پہن لیا ہے پرانا ہمارے کام کا نہیں ہے فرمائے اس پرانے کو صدقہ کر دو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا اللہ شرور و فطروں سے محفوظ فرما دیں گے اللہ ہم سب کو تفیق اطاف فرمائے